آل انڈیا مسلم میب وکاس پریصد بھوپال کی جمعہ داری محمد زابید عزیز میب کو سونپی گئی ہے میب وکاس پریصد کے راستی عدیش علماس سلیم برسٹ کانگریس نیتا اور سماج کی لوگوں کی موجودگی میں آل انڈیا مسلم میب وکاس پریصد بھوپال جلالدش کا پدبار گرہن کیا گیا اس موقع پر پردیش بھر سے آئے میواتی سماج کی لوگوں نے ہار پھول مالا پہنا کر محمد زابید عزیز کا زوردار سواگت کیا سبھی سماج جنوں کی سہمتی سے محمد زابید عزیز کو بھوپال جلالدش کا دارومدار سوپا گیا پدبار گرہن کرنے کے بعد محمد زابید نے کہا کہ سماج کو سربوچ شکھر پر لے جانا ان کی پہلی پرات مکتا رہے گی میرے نا محمد زابید یہ خدمت کا موقع ملا ہے مجھے اللہ کی طرف سے اور آپ جیسے سب بھائیوں کی دعاوں کی برکت سے آج تک ایسا موقع ملنی پایا اب موقع ملا ہے انفرادی جو ہے ٹکڑوں میں تو لوگوں خدمت کرتے تھے آج تک بھئی ہر کسی انداز میں مگر آپ کھل کے لوگوں کی مدد اور انسانیت کے لیے کام کرنے کا ایک ہم کو مقصد ملا ہے تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پورے کے پورے ہندوستان کے جتنے بھی یوبہ ہیں بھلے وہ کسی بھی سماج کے ہوں ہندو ہو مسلمان ہو کسی بھی سماج کے ہوں سب کے لیے جو ہے کام کریں گے اور جو پریشانیوں میں کسی بھی اعتبار سے کہیں ہمارے بھائی بلجے ہوئے ہیں جو جہاں جس اعتبار سے ضرورت ہوگی وہاں پر جا کر ان لوگی مدد کریں گے آج ہمارے محمد جعوید عزیز بھائی میو کو بھوپال کا زلہ دیکش نیوک کیا گیا ہے اور اس امید کے ساتھ نیوک کیا گیا ہے کہ وہ سماج کے جانب سے ہر سمودائی کی ہر سماج کی اور ہر دھرم کی خدمت خلق کریں گے جعوید بھائی ایک سماج کا ایک عزتدار چہرہ ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے والے سب کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھانے والے ایویکتی ہیں بھوپال میں نریلا میں رہنے والے ہمارے جعوید بھائی خدمت خلق کرتے آئے ہیں لیکن اب تک کسی کسی پلیٹ فارم پہ آ کر نہیں بلکہ جو ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کیا چاہے کوویڈ کے پہلے ہو یا کوویڈ کے پہلے ہو